اشہدو اللہ الہہ اللہ وعدہ اللہ شریعہ اللہ وعدہ اللہ شریعہ اللہ وعدہ شہدو انہا محمد عبدو ورسولو اما بادو فاؤدو بللہ امن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خدا بندہ میں تیرے نام سے آغاز کرتا ہوں تیرا بندہ ہوں تیری رحمتوں پر ناز کرتا ہوں فقط تیری محبت کے بروسے پر میرے مولا مجھے ارنا نہیں آتا مگر پرواز کرتا ہوں میری آج کی گزارشات کا عنوان ہے کول صدید یعنی جب بھی کہو ہمیشہ سچی بات کہو اور جھوٹ سے پریز کرو قرآن حکیم میں ارشاد خوداوندی ہے کونو ماس صادقین تم صحبت اختیار کرو ان کی جو سچے ہیں جھوٹوں کی محفل سے بچنا اور سچوں کی مجلس اختیار کرنا ارشاد خوداوندی ہے آدمی جیسی صحبت اختیار کرے گا اس پر ویسا ہی رنگ چڑے گا ایک شاعر نے کہا ہے صحبت سالے ترہ سالے کوند صحبت تالے ترہ تالے کوند انگریزی زبان کا ایک معاورہ ہے man is known by the company he keeps آدمی اپنی صحبت سے پہچانا جاتا ہے جیسے خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکرتا ہے اسی طرح جس قسم کی society میں آدمی بیٹھتا ہے ویسے ہی عادات اپناتا ہے جھوٹ سے میشہ بچنا چاہیے کہ ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے سو جھوٹ بولنے پڑتے ہیں اور سچ کو کبھی چھپانے کی ضرورت نہیں پڑتی بخور شخصے سچے کا بول بالا جھوٹے کا موں کالا ایک شہر نے کہا ہے سچائی چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے رسولوں سے کہ خوشبو آ نہیں سکتی کبھی کاغت کے پھولوں سے جھوٹ تمام برائیوں کی جڑھ ہے دور نبوی کا ایک واقعہ ہے ایک آدمی رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خضوص میں آذر ہوا اور عرض کی یارس اللہ میرے اندر بہت سی برائیاں ہیں چوری ڈاکا بدفعلی بغیرہ مجھے کوئی نصیت کرے کہ میں ان بری عادتوں سے بت جاؤں آپ نے فرمایا جھوٹ کبھی نہیں بولنا پھر جب اس کو چوری کرنے کی عاجت ہوئی تو اسے رسول اللہ علیہ وسلم سے کیا اور وعدہ یاد آیا کہ جھوٹ نہیں بولنا اس نے سوچا کہ میں اگر چوری کروں گا تو آپ کو بتانا پڑے گا کہ میں نے چوری کی ہے اور جھوٹ نہ بولنے کا وعدہ کر چکا تھا لہذا چوری کرنے سے بعد رہا اور یوں آستہ آستہ تمام بری عادتوں سے بچ گیا ایک چرواہے کا قصہ مشہور ہے وہ جنگل میں بکریاں چورانے گیا اور چرارت سے اس نے چور مچا دیا شیر آیا شیر آیا بچاؤ گاؤں والے بھاگے اسے بچانے کے لیے تو ہنسنے لگ گیا کہ میں نے گاؤں والوں کو بے وکوف بنایا ہے کچھ عرصے بعد وہ بکریاں چورانے گیا تو سچ مچ شیر وہاں آ گیا اس نے پھر چور مچا دیا شیر آیا شیر آیا بچاؤ گاؤں والوں نے سوچا کہ اس نے پہلے بھی ہمیں بے وکوف بنایا تھا یہ سوچ کر کوئی اس کی مدد کو نہ گیا اور شیر اس کو چیر پھاڑ کر کھا گیا اس طرح اسے اپنے جھوٹ کی سزا ملی پس اگر چاہتے ہو کہ باعزت اور کامیاب زندگی گزارو تو کبھی جھوٹ کا سہارا نہ لینا بلکہ سچائی کا دامن نہ چھوڑنا بے شک اس کے لیے عارضی نقصان اٹھانا پڑے لیکن برکت اور بھلائی اس میں ہے کہ سچ کا ساتھ نہ چھوڑا جائے جھوٹ بول کر اگر کوئی فائدہ اصل کر بھی لیا جائے تو اس میں ہے علاقت ہے جھوٹ بول کر فائدہ اصل کرنے سے بہتر ہے سچ بول کر نقصان اٹھانا کیونکہ وہ فائدہ اور نقصان عارضی ہیں سچ بولنے والا آدمی اللہ تعالیٰ کے فضلوں کا وارث بنتا ہے اور جھوٹ بولنے والا اللہ تعالیٰ کے غضب اور غصے کا حق دار ہوتا ہے آخر میں میں اپنے ارشاد کو اس شیر پر ختم کرتا ہوں فضل خدا کا سایہ تم پر رہے ہمیشہ ہر دن چڑے مبارک ہر شب بخیر گزرے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ